بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے بچوں کیسے ہیں آپ لوگ میں کرتی ہو کہ یہ سے ہوں کہ آپ لوگ کو جماعت چاروں میں خوش آمدید کرتے ہیں کہتے ہیں آج ہم سبق پڑھیں گے حضرت دعوت علیہ السلام کتاب سفن نمبر 36 پر یہ سبق ہے ہمارا حضرت دعوت علیہ السلام اس کے بارے میں ہم لوگ پڑھیں گے یہ ریڈنگ آپ لوگ اس کی خود کریں گے آپ لوگ کو اس میں میں ایک سمری سی دے دوں گی یہ ایک کہانی سے بیان ہوئی ہے ایک آدمی کے بارے میں یعنی غریب سا آدمی ہے اور اپنی کھیت اس کا ہے اس میں فصل پر کل تیار ہونے والی تھی کہ کسی دوسرے شخص کی جو بھیڑے مکریاں وغیرہ ہیں وہ آئیں اور اس کے کھیت میں چلی گئیں اور اس کا جو کھیت تھا اس کو خراب کر دیا وہاں پر کھانے کے لیے آئیں اس کے جو لہلہ آتا کھیت تھا وہ اس میں گھس گئیں اور اس کی جو فصل ہے اس کو خراب کر دیا یعنی وہ پریشان ہو کر رو رو کہہ رہتا تاکہ میری فصل تباہ ہوگی میں برباد ہوگیا میرے پاس کچھ نہیں بچا میرے بچے بھوک سے مر جائیں گے اس طرح سے وہ اپنی رو رو کر بیان کر رہا تھا یعنی پھر اور اس آدمی نے مطلب یہ سب کچھ تباہ کر دیا ہے اس طرح سے وہ بات ہو رہی تھی بادشاہ کے بارے بادشاہ نے پھر دیو چیز سنی تو دوسرے شخص سے پوچھا اس نے کہا کہ یہ آدمی سچ کہہ رہا ہے کہ بلکل ایسا ہی ہوئے تو پھر اس کی فصلے خراب ہوئی تھی اس نے کہا کہ اگر ایک دو ہوتی تو میں اس کو روک لیتا لیکن میں پورا گلہ تھا میں اس کو کیسے روکتا میری بلکل خراب ہوئی ہیں پھر وہ جو بادشاہ تھا اس نے فیصلہ کیا کہ جو بکریوں کا جو گلہ ہے اس کی قیمت اتنی ہے کہ جو جتنا کھیت والے کا نقصان ہوئے تو ایسا ہے کہ جو گلابان ہے وہ اپنا گلہ جو ہے وہ اس کھیت والے کو دے دے تو اس طرح سے کھیت والے کا نقصان بھی پورا ہو جائے گا اور جو لاپرویج جس بندے نے کیا اس کو بھی نقصان اس کو اپنے کی ایک ہی سزا مل جائے گی تو پھر اس طرح سے یہ جو فیصلہ اس نے سنا تو ساتھی اس کا بیٹا بیٹھا ہوا تھا بادشاہ کا اس نے سنا اس نے کہا کہ آپ نے بہت کل ٹھیک فیصلہ کیا ہے لیکن اگر ایسا کیا جائے کہ جو بادشاہ ہے جس آدمی کا کھیت خراب ہوا ہے اس کو اگر دوسرا شخص بکریوں کا گلہ اس کو دے دیتا ہے اور جو کھیت والا انسان ہے وہ اس سے بکریوں کی گلے سے اپنی نام پیچھو اور اپا لیتا اپنے بچوں کا خیال رکھ سکتا ہے تو پھر جو دوسرا ہے آدمی اس کو بھی کھیت میں کام کرنے کیلئے کہا جائے وہ اگلی فیصل کے پکنے تک وہ وہاں پہ کام کرے گا اس کو پھر اس کا گلہ واپس کر دیا جائے گا اس سے یہ کھیت والے کا بھی نقصان پورا ہو جائے گا اور اس کو بھی اس کا گلہ واپس پہنچائے گا کسی کو بھی نقصان نہیں ہوگا تو یہ جو بادشاہ تھا وہ حضرت دعوت علیہ السلام تھے وہ بیٹھا تھا بادشاہ کے ب ties کہ بیٹھے تھے حضرت دعوت علیہ السلام کے اور ان کا نام حضرت سلیمان تھا یعنی حضرت علیہ السلام بھی نبی تھے اور حضرت سلیمان بھی اور اللہ تعالیٰ نے حضرت دعوت علیہ السلام کو کتاب بھی دی تھی اس کا نام کیا تھا زبور تھا اور ان کو لوہے کا بھی تیا و تو لوہے جو ان کے ہاتھوں میں بلکل نرم ہو جاتا تھا بلکل موم کی طرح سے تو یہ جو ہمارا سبق تھا اس سے متعلق تھا لہے کے لباس سے زیرہ بناتے تھے اور زیرہ وہ لباس ہوتا ہے جس سے کیو ہوتا ہے لوہے کا لباس ہوتا ہے جس پر تیر یا تلوار کا اثر نہیں کرتا اس کو جنگ میں استعمال کیا جاتا ہے یہ جنگی لباس ہوتا ہے تو اہم لوگ آج اس کے الفاظ معنی کرتے ہیں یہ الفاظ معنی آپ لوگ اپنی کاپیس کے اوپر بلکل نیٹ اینڈ کلین کریں گے الفاظ معنی الفاظ معنی آپ کے دیئے میں حال قصہ ماجرہ اس کا معنی ہے لہلاتیں جھومتے ہوئے چٹ کر ڈالی تمام کی تمام کھا گئی گلہ بگدیوں کا ریوڑ اگلے الفاظ ہیں لا پروائی پروانہ کرنا توجہ نہ دینا ہونہار ذہین سمجھدار تھم جاتے رک جاتے زیرا لوہے کا جالی تار کڑتا لڑائی کے وقت پہنتے ہیں یہ والے الفاظ میں آپ لوگوں نے اپنی کاپی کے اوپر کرنے ہیں اس کے بعد ہم لوگ معروضی سوالات کو دیکھ لیتے ہیں یہ آپ لوگوں نے کتاب کے اوپر ہی کام کرنا ہے یہ آپ لوگوں کا بوک ورک ہوگا اس کے اوپر ہی آپ لوگ کریں گے اس میں دیا ہوا ہے درست جواب کی گلت پینسل سے بھریئے دائرے کو پینسل سے بھریئے خالی جگہ میں لکھئے پہلا ہے ڈیش والا رو رو کر اپنا حال سنا رہا تھا بکری دکان کھیت اور گلے تو کھیت والا رو رو کر اپنا حال سنا رہا تھا اس کے بعد دوسرا ہے بکریوں کا گلہ ڈیش کھیت میں گھس گیا لہلہاتے بنجر سوکے یا خراب تو لہلہاتے کھیس میں گھس گیا اس کو آپ سرکل کریں گے اور نمبر تین پہ حضرت دعوت علیہ السلام لوہے سے ڈیش بناتے تھے کمان کلم زرہ یا تلوار تو وہ زرہ بناتے تھے اس کے بعد ہمارا آگے ہے بکریوں کے گلے کی قیمت اور ڈیش والے کے نقصان برابر تھا بکری والے کھیت گلے تو کھیت کنو اور اس کے بعد ہے اس وقت حضرت عثمائی سلیمان علیہ السلام کی عمر ڈیش برست تھی گیارہ بارہ تیرہ یا دس سال تو اس کا جواب ہوگا بارہ سال وہ جو بچہ تھا وہ بارہ سال کی عمر کا تھا اس کا نام کیا تھا حضرت سلیمان تھے اس کے بعد ہم لوگ یہ والا آپ لوگ کتاب پہ ہی رہنے دیں گے اور یہ الفاظ مانی اپنے کاپی پہ کرنے ہیں اور کاپی پہ کام کرنے سے پہلے آپ لوگ اپنا پیج ریڈی کریں گے سبق کے عنوان سے حضرت عاؤد علیہ السلام یہ آپ لوگ کے سبق کا نام ہے آپ لوگ اپنا ڈائٹل پیج تیار کریں گے پھر آگے اپنا کام سٹارٹ کریں گے آپ لوگ جماعت کا کام سبق کے عنوان ہے حضرت عاؤد علیہ السلام اور خوشخطی پہلا آپ لوگ کو ہوگا اس میں لہلہاتے نمبر دو پہ گلہ نقصان معلوم فیصلہ زرہ بادشاہت فلسطین یہ آپ لوگ کے عملہ کے الفاظ ہیں خوشخط کا کہ آپ لوگ ان کو لکھنا ہے اس پر ہمارا سوال ہے سوالوں کے جوابات لکھیں سوال نمبر ایک ہے بادشاہ اور ان کے بیٹے کا نام کیا تھا جواب اس کا بادشاہ کا نام اللہ کے نبی حضرت عاؤد علیہ السلام اور ان کے بیٹے کا نام سلیمان تھا جو خود بھی نبی تھے اس پر اگلہ سوال ہے ہمارا زرہ کسے کہتے ہیں اس کا جواب لکھیں گے زرہ لوہے کا لباس ہوتا ہے جس پر تلوار یتیر کا اثر نہیں ہوتا اسے جنگ میں دشمن کے حملے سے بچاؤں کیلئے پہنا جاتا ہے اس کے بعد آپ لوگوں کا اگلہ سوال ہے بادشاہ نے کیا فیصلہ کیا اس کا جواب ہم لکھیں گے بادشاہ نے فیصلہ کیا کہ بکریوں کے گلے کی قیمت جتنی معلوم ہوتی ہے جتنا کھیت والے کا نقصان ہے اس لئے بکریوں کا گلہ کھیت والے کو دے دیئے جائے تاکہ اس سے نقصان کوئی نقصان نہ ہو اور لاپروی براتنے والے کو نقصان کو سزا بھی مل جائے اگلے سوال ہے بادشاہ کی بیٹے نے فیصلہ سن کر کیا کیا اس کا جواب ہے بادشاہ کی بیٹے نے فیصلہ سن کر کہا بابا جان آپ نے بڑا اچھا فیصلہ کیا ہے مگر یوں بھی ہو سکتا ہے کہ بکریوں کا گلہ کھیت والے کو دے دیا جائے تاکہ وہ ان سے فائدہ اٹھائے اور گلے والے کو بھی کھیت میں کام کرنے دیا جائے جب نہیں فصل تیار ہو جائے تو اس کو گلہ واپس کر دیا جائے اس طرح کوئی نقصان کوئی بھی نقصان میں نہیں رہے گا اس کے بعد آپ لو نے اس پہ جملے بنانے ہیں الفاظ الفاظ جملے بادشاہ آپ لوگ جملہ کوئی سب بھی بنا سکتے ہیں بادشاہ بہت رحمدل تھا اس پر اگلہ ہے فیصلہ بابا جان آپ نے بہت اچھا فیصلہ کیا ہے ظلم اللہ ظلم کو پسند نہیں کرتا اس کے بعد ہے لوہے حضرت دعوت علیہ السلام لوہے سے زیرہ بناتے تھے کتاب قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی آخری آسمانی کتاب ہے یہ سارا کام آپ لوگ نیچ اینڈ کلین اپنی کوپی کے اوپر کر لیں اللہ حافظ موسیقی